اس کے بعد اس نے غلطہ کچھ کیا تو ادھر آ کر اس نے مجھے دو ساتھ دیا کہتا چھوک کر چھونا کسی کو کوئی بات نہیں بتا رکھ گیا پر مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے ون فارک پہ کال کر دی اس نے مجھے بلایا موبائل دیکھ کر گیا ملسی پسنجر سب ڈروپ ہو گیا تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا ممبائل دے جاؤ میں اٹک پوٹیوز پائی تھی تو تین چار بھائی بلایا اس نے میں پیچھے نہیں گئی تو سر نے مجھے کہا کہ جاؤ ممبائل دے کر آ جب میں ممبائل دے کر آ تو اس نے زبردستی مجھے پیچھے سیلٹس ہوتی ہیں پانچ اس پر مجھے پھینے کیا تو بس میں کوئی نہیں تھا پسنجر سب ملسی ڈروپ ہو گئے تھے تو ادھر آ کر اس نے مجھے دو ساتھ دیا کہتا چھپ کر جانا کسی کو کوئی بات نہیں بتاتا گیا پر مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے ون فارک پہ کال کر دی تو وہ جو آپ کی گاڑی کا گاڑ تھا کون تھا گاڑی کا گاڑ تھا تو آپ کدھر ہے حراست میں تو جب گاڑی رکی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو بیٹھا ہوگا آپ کے جو ڈرائیور اور وہ جو ہلپر ہوتا ہے ڈرائیور اور وہ ہی کنڈیکٹر ہوتا ہے وہ نہیں تھا وہاں ڈرائیور تھا صرف اوڈرائن کر رہے تھے اس نے مجھے پیچھے مجھے ہاتھ رکھا ہوا تھا تو بس کون سی کمپنی کی تھے تو مالکان کو نہیں اطلاع ہوئی اور یہ جو ڈرائیور تھا اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا اچھا شور میں آواز بھی نہیں آتی ہوتی نا اس نے اسے بنا کر دیا اچھا اس نے فول ٹیشو کا دبا میرے اوپر رکھتی ہے تھا موہ کے اوپر نہیں دیں لیکھ میں اور فول ٹیشو سے نوٹس نہیں ہوگئی اچھا پھر اس نے ہوتا میں دیا تھا میں نے اٹھانے کی کوشش کی میں نے کہا یہ پہنے میں پہنے کیا اس نے کہا تم نے یہ کیا کرنا ہے میں نے کہا وہ ایسے پھینک دوں گی اور اس نے مجھے نہیں اٹھانے دیا تو یہاں کے ونپائی پہ آپ نے کال کی ہا نہیں یہ موہ کے پہنچی ہو تو میں نے ونپائی کے کال کر کے پہنے کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہے اچھا ہو گیا آپ اچھ مجھے یہ بتائیں آپ کس سٹی سے ہے رہیمیال خان اچھا تو یہاں پہ ہوسٹل آپ لوگوں کا کراچی سے گاڑی چلتی ہے نا تو رہیمیال خان میں ہوسٹل تبدیل ہوتی ہے ڈائیور بھی اچھا تو کیا نام کیا آپ کا لائبہ زاہد کتے بہن بھائی آپ ہم تین بہنیں ایک بھائی گھر والوں کو اتلا دیا آپ نے ابھی پولیس والے کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں زائری باتیں پکڑا جو گیا ہے